جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ کوئی راستہ نظر نہ آئے سبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کے اللہ سبحانہ وتعالی انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا اب وہ تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے والا ہے پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکے ہوئے ہیں اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا کیا تم سنتے نہیں جب وہ یہ بار بار کہتا ہے کہاں ڈونڈ رہے ہو اسے وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا حاجرہ کا ابراعیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا عیوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے اور جان لو اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے نا وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے رب تحالہ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیرخواہی چھپی ہوتی ہے کاش کے ہم سمجھنے والے بن جائیں اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کو راحت مل جاتی ہے جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو پھر وہ دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہونا تب وہ تمہیں ایسی اندے کی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں جانتے ہو وہ تمہیں اتنی محبت کیوں دیتا ہے کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے موجزے دکھاتا ہے جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہاری لیے کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے وہ تب تک آزمائے گا تمہیں جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے آزمائش 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 آزمائش